بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم ہے کیا تعلیم کس لیے حاصل کی جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے مقاصد کیا ہیں جب تک اس کی سمجھ نہیں آئے گی ہم آگے نہیں چل سکیں گے دیکھیں تعلیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر شعور ڈیویلپ ہوتا ہے اچھے برے کی تعمیز آ جاتی ہے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والے وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں کیا تھا حال میں کیا ہے اور مستقبل میں کیا ہونا چاہیے مجھے اپنی زندگی بہتر کیسے گزارنی چاہیے تو اس سلسلے میں میں ایک چھوٹا سا فکرہ بولوں گا میں دو ہزار پندرہ میں جاپان میں تھا تو وہاں ہمیں کہا گیا ایک سو پینٹیس ممالک اکٹھے ہوئے تھے تو گروپ بنے ہوئے تھے تو وہاں یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ تعلیم کی کوئی نئی ڈیفنیشن جو ہے وہ بتائی جائے تو آئیم دلکی ون جس کی ڈیفنیشن جو ہے وہ سب سے اوپر یعنی بورڈ میں سب سے اوپر رینکنگ کے حوالے سے لکھی گئی وہ تھی پازیٹیو چینج آف بیہیویر ایز ایڈیوکیشن روئیوں میں مصبت تبدیلی کا نام تعلیم ہے اب مصبت تبدیلی کیسے آئے گی مصبت تبدیلی آئے گی ماں کی گود سے ماں کی روئیوں سے اردگرد کے روئیوں سے الف بے پے ون ٹو تھری اے بی سی یہ سب جگوں پہ ہر ادارہ ٹھیک طریقے سے پڑھا لیتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بچے کی جو پہلی درست کا ہے ماں کی گود وہاں سے وہ کیا لے کے آتا ہے اس لیے تعلیم دینے کے لیے بچوں کو بہتر لائنوں پہ استوار کرنے کے لیے بچوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے تعلیم دلوائی جاتی ہے اور ماں کی گود سے جو وہ سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اس کے کام آتا ہے اس لیے والدین اگر اپنے بچوں سے بہتر نتائج تعلیم کے لحاظ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے رویوں کو مصبت کریں گے اپنی گفتگو میں خوبصورت الفاظ کا استعمال کریں گے اپنے چہرے پہ مسکراہت رکھیں گے بچوں کے ساتھ دوستانہ محول رکھیں گے اور ان کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں گے تو پھر آپ کے بچے کو بہتر تعلیم جو ہے مل سکے گی آج کی بات صرف اتنی کہ والدین کا اپنی اولاد کے لیے بہترین توفہ دنیا میں اچھی تعلیم ہے اور وہ ماں کی گوٹ سے شروع ہوتی ہے جو کہ لہت تک جاتی ہے اس لیے آئیے مل جل کر ہم اپنے رویوں کو بہتر کریں ہم اپنے اردگرد کے محول کو بہتر کریں کیونکہ بچہ محول کو ایکوائر کرتا ہے محول سے سیکھتا ہے جتنا اچھا محول آپ بچے کو دیں گے اتنی اچھی اس کی شخصی اور جو ہے وہ اس معاشرے میں بھن کر ہو رہے گی محترم تعلیم کا ٹاپک بہت بسیح ہے لہٰذا آج میں اس بات کو فوکس کروں گا اکثر والدین ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب ہم بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے بچے نماز نہیں پڑتے نماز ہی نہیں بنے تو جناب والا میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے کیا آپ خود نمازی ہیں جس گھر میں بچپن سے والدین کو بچے یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بچے خود بخود نمازی بن جاتے ہیں اس لیے اگر آپ بچوں کو واقعی نمازی بنانا چاہتے ہیں اچھے انسان بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو ایک اچھا انسان بنائیے آپ کو اپنے بچوں سے کوئی شکایت نہیں ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین